My Dear Friends, If You Are Having A Desire To Do Something Big یدی آپ کے اندر کچھ بڑا کرنے کی آگ ہے تب ہی اس ویڈیو کو پورا دیکھنا Otherwise Just Leave It And Move Ahead یدی آپ کے اندر کچھ بڑا کرنے کا جد جنون و جذبہ ہے یدی آپ کے اندر کچھ بڑا کرنے کی آگ ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے ہے لیکن یدی آپ کے اندر وہ آگ نہیں ہے تو آپ ایسی ویڈیو پورے زندگی دیکھتے رہ جائیں گے لیکن آپ سے کچھ ہوگا نہیں جب لائف یہ کچھ حاصل کرنے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے تو اسی وقت انسان کے اندر ایک بھوک پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی کچھ کروں گا کیا آپ کو ایک بات پتا ہے جب سیر حد سے دل بھوکا ہوتا ہے تو وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جو اس کے بغل میں بیٹھا ہے وہ اس کے خود کا خون ہے اسے ہی کھا کر وہ اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے کچھ ایسے ہی ہوتا ہے بھوک اب چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا دن رات محنت کرنے پڑے میں کروں گا رات رات بھر جاک کر مجھے پڑھنا پڑے میں پڑھوں گا درد کو سہنا پڑے میں سہوں گا پوری دنیا سے لڑنا پڑے میں لڑوں گا اپنی آلس کو توڑ دوں گا اپنے کمزوری کو اپنی طاقت بنا لوں گا لیکن میں تب تک لڑتا رہوں گا جب تک میرے اندر جان لیں لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دی تمہارے اندر کوئی ایسی بھوک پیدا ہو گئی نا تو میں دعوے کے ساتھ اور اپنے ایکسپیرینک سے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو تمہیں روک سکے کسی میں اتنا دم نہیں بہت پرشانیاں دیکھیں کبھی کبھی محنت کرنے کا من نہیں کرے گا کبھی کبھی پہنے کا من نہیں کرے گا تو کبھی کبھی ایسا لگے گا کہ سالہ اتنے دنوں سے محنت کر رہا ہو کوئی آؤٹکم کیوں نہیں آ رہا لیکن کامیاب وہی ہوگا جس کو اصلیت میں بھوک لگی ہوگی اتنے سب کے ہونے کے باوجود بھی جو ہار نہیں مانے گا پڑھنے کا من نہیں کرے گا لیکن وہ پھر بھی کتابوں کے بیچے بیٹھے گا رات رات میں بیٹھا رہے گا روے گا ہے کہ یہ ڈڑھائے گا پھر بھی پڑے گا پتہ ہے کیوں کیونکہ یہ بھوک آئے اس کو بھوک لگی ہے کامیابی کی لوگ اس کا مجاک اڑا رہے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر پائے گا لیکن تو لڑے گا خود سے ہرائے گا خود کو اور سفل بن کر دنیا کو موت دور جواب دے گا کہ میں بھی کچھ کر سکتا کیا آپ لوگوں کو ایک بات پتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے خطرناک انسان کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر گصہ کوٹ کوٹ کے بھر رہا ہوتا ہے اور اس دنیا میں جتنے بھی بطلاؤ ہوئے ہیں اور جتنے بھی بطلاؤ ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس گصے والے اور ایک زدد انسانوں نے کیے ہیں چاہے وہ ایلان مسک ہو چاہے ڈاکٹر کلام ہو چاہے ابران لنکون ہو یا چاہے سچن تندل کرو سارے کے سارے زددی ہیں اور ان لوگوں کا صرف ایک ہی ماننا ہے کہ جو میری بھوک ہے اس بھوک کو پورا کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا اور یہی والے زدد یہی والا گصہ لاؤ اپنے اندر پھر دیکھنا تمہارے اندر کا جو زمین ہے نا وہ جھاگے گا اور تمہیں سفل بنائے گا اور جاتے جاتے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا جو کمزور ہوتے ہیں وہ اپنے قسمت پہ روتے ہیں اور جنہ اگنا ہوتا ہے وہ پتھر کا سینہ چیر کبھی اگتے ہیں راستے بھی زددی ہیں منزل بھی زددی ہیں اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا کیونکہ ہم بھی زددی ہیں سوچنے سے کچھ نہیں ملتا تمناوں کے شہر میں کرنا بھی پڑتا ہے منزل کو پانے کے لیے اور اندر لازٹ ایسا ہونٹو سی ون ٹھین کہ یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بہت بھی موٹیویشن ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور یدی آپ چاہتے ہیں کہ یہ موٹیویشن دوسروں تک بھی پہلے دوسروں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور یدی اس چینل پر آپ نئے ہیں اور ایسی موٹیویشن ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تیل دن بائی بائی ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ منڈے رات آٹھ بچے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانک یو